hi everyone welcome back to another video so آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ ہم لوگ نے اپنے سٹور کو ڈیزائن کس طریقے سے کرنا ہے جی اپنی last ویڈیو میں ہم لوگ نے سٹور کو renew کیا تھا ہمارا جو deactivated store تھا اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو مس کر دیا تو description box میں لنک دے دوں گا لازمی سے جا کر اس کو پہلے واش کر لینا آج ہم لوگ design کرنے والے ہیں مجھے پتا ہے کل میں نے ویڈیو نہیں ڈالی اس کی main reason یہی تھی کہ ویڈیو یار تھوڑی کافی زیادہ لمبی ہوگی تھی اور store designing میں آپ کو پتا ہے کافی زیادہ time لگتا ہے اور بہت محنت والا کام ہے اسی وجہ سے ویڈیو تھوڑی لیٹ آ رہی ہے اس کے لئے میں معذر جاتا ہوں but آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ store کو complete design کرنے والے ہیں اور last پہ at the end میں آپ کو اس کے results بھی show کرواؤں گا اب time wasting کرتے ہیں جلدی سے ویڈیو start کرتے ہیں سوگر اس پہلے نمبر پہ تو آپ لوگوں نے paid theme اگر use کرنا ہے تو paid theme بھی use کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ free theme کے ساتھ جانا جا رہے ہو تو free theme بھی use کر سکتے ہو میں personally free theme use کرتا ہوں اور میں down theme کو use کرتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں down theme کو ہی آپ کو edit کر کے دکھاؤں گا اب یہ depend نہیں کرتا کہ آپ free theme use کر رہے ہو تو store اتنا بیکار سا بنے گا یہ چیز نہیں ہوتی آپ جتنا مرضی premium theme بھی لے لو اگر آپ کو skill نہیں ہے knowledge نہیں ہے تب بھی آپ بیکار store ہی design کرو گے سو ہم لوگ free theme کے ساتھ چلنے والے ہیں اگر آپ کو paid theme چاہیے تو don't worry میرے پاس paid theme بھی پڑے ہوئے ہیں آپ انشاگرام description میں میرا مل جائے گا ادھر میرے سے contact کر لینا میں آپ کو paid theme بھی provide کر دوں گا اگر آپ چاہتے ہو otherwise ہم لوگ down theme کو free والے کو ہی آج design کرنے والے ہیں so guys total 5 steps ہونے والے ہیں ہم لوگ step by step چلنے والے ہیں اس ویڈیو میں اور پہلے step میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں header section جو ہوگا ہم header section کو design کریں گے اب header میں دو چیزیں آتی ہیں ایک announcement بار آتا ہے second number پہ ہمارا جو main header ہوتا ہے جس میں logo وغیرہ اور ہمارے categories اور collections وغیرہ آتی ہیں وہ ساری آجاتی ہیں second جو چیز ہوگی وہ ہوگی ہماری store کی body اب store کی body بہت زیادہ important ہے اب store body کی designing میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آتی ہیں پہلے number پہ ہمارے پاس آتا ہے ہمارا slider مطلب کہ main جو banner ہوتا ہے نا اس میں آپ slider بھی لگا سکتے ہو different چیزیں بھی لگا سکتے ہو اس کے بعد نیچے آجاتا ہے ہمارا store کی main tag line جو جس سے آپ لوگ اپنے customer کو attract کرتے ہو اپنی طرف third number پہ اس میں آجاتا ہے ہمارے پاس new arrivals آجاتی ہیں new collections آجاتی ہیں whole trending products آپ لگا سکتے ہو اس کے بعد آپ collections وغیرہ ایڈ کر سکتے ہو video section ایڈ کر سکتے ہو جو بھی آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہو آپ لوگ اس body میں ایڈ کر سکتے ہو یہ سارے چیزیں ہم لوگ body میں design کرنے والے ہیں third number پہ ہم لوگ بات کرنے والے ہیں upper footer section میں upper footer section کو جب ہم لوگ design کریں گے upper footer section میں جو چیزیں آتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں quick links وغیرہ آجاتے ہیں info pages آجاتے ہیں contactors یہ والے جو سارے pages ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا mission our mission tag line جو main tag line ہوتی ہے نا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے upper footer section میں اس کے بعد ہم لوگ چوتھے نمبر پہ بات کرنے والے ہیں footer کو footer کو design کریں گے footer میں ای میلز وغیرہ social media links سارے جو چیزیں آجاتی ہیں نا وہ footer section کو design کرنے والے ہیں اور last پانچوے نمبر پہ ہم لوگ default products page جو ہوتے ہیں نا اس کو design کرنا سکھیں گے اب default products page ہم ایک بار ہی design کر لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا جتنے بھی ہم products وغیرہ add کریں گے اس page میں وہ سارے کی ساری automatically same to same ویسے ہی چلتی جائیں گے اب default products page میں کافی طرح چیزیں آجاتی ہیں جیسا کہ collapsible row آجاتی ہے related products sections ہوتے ہیں اس کے بعد you may also like مطلب کہ اسی طرح کی same products بھی آپ لوگ add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے quick links info ساری چیزیں ہی اس میں آجاتی ہیں default products page میں اس کو بھی ہم لوگ سارا کسٹمائز کریں گے سوکر جیسا کہ آپ لوگ اس وقت دیکھ سکتے ہو کہ میں اپنے Shopify store میں login ہو گیا ہوں ادھر آپ لوگ نے theme میں آکے customization میں آجانا ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو customization section میں آکے اور آپ کو یہ میں تھوڑا سا overview دکھا رہا ہوں یہ والا ہمارا store اس وقت اس طرح کا show ہو رہا ہے main چیز اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اپنے customize section میں ادھر ہم demo store میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس طرح سے ہم design کرنے والے ہیں یہ down theme ہے اس طرح کی کچھ ہماری look آئے گی store یہ اس سے بھی اچھی look آئے گی یہ تو just ایک demo store ہے جو آپ دیکھ رہے پہلے نمبر پہ header کو design کرتے ہیں header section میں ہمارے پاس announcement bar آتا ہے پہلے نمبر پہ announcement bar میں آپ لوگ ادھر text والے section میں آؤ ادھر آپ لوگ جو مرضی add کر لو میں ادھر یہ جو free shipping available on all orders جو لکھا ہوا ہے اس کو میں copy کرتا ہوں اس کو میں text والے section میں add کر دیتا ہوں آپ لوگ نے وردی پاکستان اور اس کو میں ایسے edit کر دیتا ہوں اب یہ ہمارا announcement bar ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ ادھر change والے section میں آؤ side پہ آپ کو schemes کچھ show ہو جاتی ہیں ادھر سے by default schemes بنی آتی ہیں آپ ان کو بھی use کر سکتے ہو اوپر edit لکھا ہو edit پہ click کر ہوگے آپ لوگ اپنے background کو اپنے text color کو خود سے customize کر سکتے ہو خود سے change کر سکتے ہو صحیح ہے ابھی کے لئے میں customize theme کے ساتھ ہی چلنے والا ہوں میں change والے section میں آتا ہوں ادھر سے scheme number 4 جو ہے نا چوتھی scheme وہ use کرنے والا ہوں black and white اس کا میں کمبر رکھنا چاہ رہا ہوں اپنے store کا یہ تھوڑا سا اس طریقے سے show ہو رہا ہے اس کے بعد آتے ہیں header section میں اب header section میں کیا کے چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے آتا ہے logo آپ لوگوں نے اپنے store کا logo بنا کر رکھنا ہے لازمی سے اب ادھر select image میں میں جاتا ہوں اور ادھر سے ہم لوگ اپنا logo upload کرتے ہیں یہ میرا logo ہے uploaded اس کو میں select کرتا ہوں اور اس سے میں open کر لیتا ہوں اب یہ logo میرا upload ہو گیا ہے اب ادھر سے میں color picker میں نے ایک extension download کر کے رکھو یہ ادھر سے میں اپنے logo کا color pick کر لوں گا اور ادھر سے میں اس کا code copy کر لیتا ہوں اپنے logo کا یہ چیز ہے ادھر سے میں copy کیا اس کو میں ok کرتا ہوں ok کرنے کے بعد ادھر سے میں آتا ہوں back اپنے ادھر customization section میں اور ادھر ہم لوگ اپنے color کو add کر دیں گے تاکہ میرے logo کا جو background color ہے اور جو ہمارا main banner ہے اس کا color بھی same ہو جائے مطلب کہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں اس logo کو تھوڑا customize کریں گے اب ادھر desktop logo میں آپ ویڈت سے دیکھو نیچے show اور یا آپ ویڈت کو آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو ایسے آپ لوگ جب اسے بڑھاؤ گے آپ کی logo بڑھا ہو جائے گا اس کے بعد چھوٹا ہو جائے گا اب اس طریقے سے میں نے اس کی ویڈت تھوڑی سی set کر لیا تاکہ آپ لوگ نے اپنی ساپ سے اس کو customize کر لینا ہے logo کو اب logo header والی section میں ادھر side پہ میں scroll کرتا ہوں ادھر سے میں اس کی جو top padding ہے padding یہ check اس کو padding اس کو میں کم زیادہ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہو اپنے header کی padding کو اب header کو ہم لوگ ابھی design کر رہے ہیں اس کی میں padding بالکل zero کر دی ہے مجھے اتنی padding اس کی اچھی لگ رہی ہے آپ لوگوں میں refresh کر کے دکھاتا ہوں یہ چیک کرو اب second چیز آتی ہے body design اب body کو ہم لوگ design کرتے ہیں اپنے store کے second part میں یہ چیک کرو یہ اس طرح کی کچھ body ہے ہم لوگ body section میں آتے ہیں پہلے نمبر پہ آتا ہے ہمارا image کا banner اب image banner میں ابھی میں آپ کو free images ادھر سے میں کوئی upload کر دیتا ہوں آپ لوگ نے ادھر ایسے نہیں کرنا free image نہیں ڈالنی ہے آپ لوگ نے اپنے store کی کوئی اچھی جی کسٹرمائز کر کے pictures ڈال لینی ہے ابھی time نہیں ہے بعد میں میں اس کو آپ کو کر کے دکھا دوں گا last پر ویڈیو کے ابھی ادھر سے میں نے ایک picture theme والا ہی اس کو رکھنا چاہ رہا ہوں fixed image behavior ہی رکھنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد یہ چیک کرو ایسے اگر میں ادھر down theme پہ آکے آپ کو چیک رہا ہوں یہ چیک کرو اوپر نیچے slide کرتا ہوں میرا بھی same to same store ویسے ہی move کر رہا ہے مطلب کہ image میں نے fix کر دی image کا behavior اس کے بعد آپ نے اپنی tag line جو ہے اپنے banner کی اس کو copy کر لینا ہے جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہو رکھ سکتے ہو میں example کے لیے جو down theme والوں نے دی ہو یہ اس کو ہی میں copy کر کے ادھر paste کر رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے ادھر کیا کرنا ہے اس button کو change کرنا ہے کر لو جو بھی رکھنا چاہ رہے ہو shop نہ ہو order نہ ہو میں آپ کو recommend کروں گا آپ shop نہ ہو کیونکہ یہ human psychology ہے آپ اگر shop نہ ہو کرنے کو کہیں گے تو یہ shopping purpose سے آتا ہے مطلب کہ shopping پساند ہے انسان ہوگا ویسے میں آپ کو بتاؤں تو ادھر سے آپ لوگ کیا کرو گے آپ button کو بھی customize کر سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگ ادھر نیچے scroll down کرو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارے store کی main tagline اب یہ store کی ہوتی ہے tagline جس سے آپ لوگ اپنے customer کو attract کرتے ہو اپنی store کی طرف اب میں کیا کرتا ہوں ادھر add section میں آتا ہوں ادھر سے میں rich text add کروں گا کیونکہ میں text section ڈالنا چاہتا ہوں اس طریقے سے اس کو میں copy کرتا ہوں ادھر سے اور ادھر میں اس کو paste کر دوں گا اس کے بعد نیچے اس کا جو description ہے description کو بھی میں copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد ادھر نیچے share information میں آ کے ادھر میں paste کر دیتا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھا کے اوپر لے جانا ہے اب میں feature collection کو ادھر سے delete کر دیتا ہوں اور یہ section میرا اوپر آ گیا اوپر آنے کے بعد اس کو میں simple سے کیا کروں گا feature collection کو دوبارہ نیچے add کر دوں گا اب اس کے بعد ہم لوگ اس کو edit کریں گے ادھر میں feature collection کی جگہ remove کر کے اس کو کر دیتا ہوں new arrivals اب اس کو آپ بعد میں erase کرنا چاہو کر سکتے ہو but ابھی کے لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ادھر add کر رہا ہوں new arrivals صحیح ہے میں نے ایک section add کیا ہے اب جیسے ادھر میں نیچے آپ کو ادھر down theme کو scroll کر کے دکھاؤں ادھر back in stock لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم ادھر ایک add section کریں گے ادھر میں سے آ کے میں college add کروں گا college add کرنے کے بعد ادھر ہمارا ایک section add ہو جائے گا multi college کے نام سے اب اس کو بھی آپ لوگ main اس کی heading ہے اس کو میں back in stock کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہمارا ایک section بن گیا ہے same to same down theme کی طرح اب نیچے آ جاتا ہے video section video section میں بھی add section میں آگے ادھر سے آپ لوگ کوئی بھی section add کر سکتے میں ویڈیو پر کلک کرتا ہوں تو ادھر نیچے ایک ویڈیو section بھی add ہو گیا same to same down theme کی طرح اس کے بعد نیچے آتا ہے دو column والا section multi colon اسے ہم کہتے ہیں multi colon multi colon section کو میں نیچے add کر دوں گا ادھر سے theme کے ہیں ابھی میں example کے لئے آپ لوگ کو same to same down theme والا جو مطلب کہ tag line جو بھی ہے نا وہ سارا سارا copy کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو تھوڑا سا idea ہو سکے کہ کس طرح سے ہم لوگ نے اپنے store کو design کرنا ہے اب اس میں چینجنگ ہم لوگ کریں گے اب درہ سے column کی جو numbers ہیں desktop side پہ میں دو کر دوں گا کیونکہ میں دو column دکھانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد جو button کا label ہے اس کو آپ لوگ ادھر سے اوپر سے multi column ہٹا سکتے ہو اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہو کچھ رکھ سکتے otherwise مجھے نہیں لگ رہا کہ ضرورت ہے upper quick links info اور our mission 3 جو ہے پہلے column کو ہم لوگ نے add کر لیا ہے اس کے بعد info section میں آتا ہوں about us contact us privacy policy pages ڈال دوں گا اور last والا جو ہمارا column ہے our mission والا اس کو بھی same as it is copy paste مار دوں گا تاکہ آپ لوگ کو تھوڑا سیکشن اس کے بعد آپ لوگ نے theme میں آکھ سائیڈ پہ آپ لوگ کو سارے social links ملیں گے آپ لوگ نے add کر لینے ہے youtube twitter pinterest سارے آپ لوگ add کر لو جو جو آپ کے پاس ہیں میں 3 add add ready ہو گیا اس کی scheme میں آکھ چوتھی والی scheme رکھ لوں گا black and white تاکہ ہمارے store کا theme ہے black and white وہ ہی رہے default products page سے add کر لیتا ہوں اپنے store میں تاکہ آپ لوگ کو اس سے آسانی ہو جائے سمجھنے میں اپنے store میں جلدی کے ساتھ اور ادھر سے اپنے store کسٹمایزیشن میں آنا ہے home page پہ کلک کرو گے products والے section میں آکھ اپ لوگ نے default products open کر لینا ہے اپ ادھر میں ایک section add کنے والا ہوں ادھر سے collapsible row کیا چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب نیچے آپ دیکھو ایک section بن کے ہے collapsible row اس طرح کی ہوتی ہے materials shipping returns dimensions care instructions آپ جیسے سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہو اب یہ products کے description کے نیچے بلکل show ہوتی ہیں اب by default ہم لوگ ہر product کے نیچے یہ ساری چیزیں show کرنے والے ہیں اس کو add کس طرح سے کریں گے وہ میں آپ کو دکھا رہا جلدی کے ساتھ میں باقی کلیپسی بل رو add کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ ملتے ہیں add کرنے کے بعد سو ہمارے جو اس وقت سارے سارے section add کر دی ہیں میں آپ کو refresh کر دکھاتا ہوں یہ چیک کرو shipping returns dimensions اور care instructions سارے سارے collapsible row میں add کر کریں image with text والا ایک image show ہوگی سائیڈ وے اور ایک text section show ہوگا اس کو میں تھوڑا سا image کو second project دیتا ہوں image with text میں آپ لوگ اس کو edit کر سکتے ہو جیسے کہ a new kind of bag اور اس کے بعد اس کے نیچے description اب یہ چیز کیوں ضروری ہے میں آپ بتاتا ہوں for example کوئی customer آیا آپ کے store پہ اس کوئی product اس کو پسند دی اس نے open کی ہے تو اس product کے نیچے یہ section لازمی by default show ہوگا جس سے آپ لوگ chances ہوں گے کہ وہ اس کو purchase کرے اب ادھر نیچے again سے ہم multi columns add دو پہلے column میں ہم free shipping رکھنے والے ہیں اس کے بعد میں ادھر ایک second column add کرنے والا ہوں hassle free exchange کا دو column ہم لوگ add کریں گے یہ ہمارے default product section ready ہو رہا ہے اس کے بعد ایک ساری شوہ اور chances ہوں گے کہ وہ اس کو بھی purchase کر لے اب یہ دوبارہ سے وہ چیزیں میں multi colon میں add quick links اور info راور mission والا section جو ہم لوگ نے پہلے main page میں design کیا تھا اس section کو ہم لوگ نے ready کر لیا ہے دیکھ سکتے ہو ہمارے collapsible row بھی ہماری image with text بھی ڈ ہو رہی ہے multi colon بھی ڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد like section بھی ڈ ہو گیا ساری ساری سکشن ہے پہلے میں آپ کو home کا tour کر ہم پہ میں ایک slider لگا ہوا ہے سکشن میں سکشن میں سکشن میں سکشن سکشن سارے سارے مووو ہو رہی ہیں میں ٹائمر لگایا ہوا ہے آپ لوگ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد نیچے میں scroll کر دکھ مطلب کچھ پروڈیکٹس ایسی ہیں جو دوبارہ ری سٹوک ہوئی ہیں یہ سکشن میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا کیسے آپ نے ایڈ کرنا ہے ادھر میں ایک پکچر ایڈ کر دیا دیا اور ادھر میں کلیکشن ایڈ کلیکشن سکشن تھا اس کے بعد نیچے سکول کرتے گلاس میں چیک کر لی نا کہ ویڈیو کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اپنے سٹور میں یہ چیک کرو میں جیسے نیچے سکول کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آٹو پلی ہو جاتی ہے اور لوب پہ لگی ہے یہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہوا کیسے آپ لوگ لگا سکتے ہو اس کے بعد نیچے ہمارے ملٹی کولنز دو ایڈ کی ہوئے ہیں اس کے بعد نیچے ہمارے کوک لنکس اور ہمارے آباؤ اس کونٹیکٹ اس پیج آور میشن اس کے بعد ہمارا فوٹر سیکشن سبسکرائب ایمیل آرہا ہے ادھر ہمارے سوشل لنکس شو ہو رہے ہیں اور نیچے ہمارا گراج آرہا ہے اوکے سو یہ ہمارا ہمارا مین پیج ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو اپنی ساری کی ساری دیسے کلیکشن شو کر آتا ہوں اگر ہم فرسٹ کم 50% آف پہ آئیں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سیکشن شو ہوگا اب ادھر کوئی بھی میں ایک رینڈم پروڈکٹ اوپن کر لیتا ہوں جیسے یہ امیری کی ہوڈی ہے جو آٹ آف سٹوک ہو چکی ہے ادھر اب نیچے سکول ڈاؤن کرتا ہوں ادھر میں چیک کرو یہ چیز ایڈ گیا ڈسکرپشن سیکشن میں اس کے بعد نیچے سکول ڈاؤن کرتے ہیں یہ چیک کرو ہمارے نیچے تھوڑا جیسے سکول کرے اس کو یہ چیز ہوگی مطلب ادھر ایک مینی کلیکشن ایڈ کر دی ہوگی اس میں کافی زیادہ پروڈکٹ ایڈ ہیں وہ ہائی چانس ہیں کہ اگر وہ ہوڈی پرچیز کر رہے تو اس میں سے بھی چیز پرچیز کرے جیسے یہ watch ہے یہ سمارٹ watch ہے یہ بھی وہ پرچیز کر سکتا ہے اس کے بعد نیچے سکول کر ہوگی تو ادھر سے آپ کو ایک پروڈکٹ مل جائے جو کہ ایڈ سویٹشٹ میں ایدھر ایڈ کی ہوئی ہے یہ پروڈکٹ میں نے ہوگی جیسے کہ اس کے پر اگن سے ہمارے quick links اور info اور یہ سارا سیکشن نیچے فوٹر میں شو ہوگا اب ایک چیز میں آپ کو ادھر اور کلیئر کرتا چلوں یہ جو میں نے آپ لوگ سٹور دکھایا ہے اس کا ہوم پیج پہ دکھاؤ ہوں یہ سلائیڈر لگائے ہوئے آپ لوگ سکین پر دیکھ رہے ہو یہ موبائل فرینڈلی بھی ہیں اب میں آپ لوگ کو ایک ٹاسک دے رہا ہوں آپ لوگ نے سیمپل سے اپنے موبائل پر میری ویب ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ